پشاور کی علاقے یوسف آباد میں محکمہ سینڈیو کے جائب سے ایک کلومیٹر طویر سڑک کی تعمیر کا ٹیکہ دیا گیا ٹیکہ دار نے بھی زیادہ وقت نہیں لگایا اور ایک کلومیٹر طویر سڑک صرف ایک دن میں ہی بنا کر اہلِ علاقہ کو حیرت زدہ کر دیا لیکن شہریوں کی خوشی اس وقت تک قائم رہی جب انہوں نے اگلے دن سڑک کی حالت دیکھی جو ایک دن بعد ہی جگہ جگہ سے اکڑنے لگی ٹیکہ دار تو پیسے لے کر رفو چکر ہو گیا لیکن شہریوں کو عذابیں مقتلا کر گیا یہ اس طرح سڑک بڑھا دے کہ دوسرا دن یہ خراب ہو جاتا ہے میٹیویل غلط استعمال کرتا ہے روڈ کو چھوٹا کرتا ہے پندرہ فٹ روڈ ہے یہ اور اس میں ساتھ فٹ بنایا اور آٹھ فٹ چھوٹ دیا بس جو رہ گیا بس جاتے جائیں گے آگے اور بس یہ پچھلے کام چھوٹے جائیں گے یہ دیکھیں یہ نالی چھوڑ کے گئے ہوئے ابھی اس کو دو مہینے سے زیادہ ہوگی یہ چھوڑ کے گئے ہوئے ابھی تک یہ نہیں بنی یہ روڈ جو بنا ہے یہ صحیح نہیں بنا ہے بلکل صحیح نہیں بنا ہے ناقص سڑک کی تعمیر پر پی ٹی آئے جمعت اسلامی کی اپنے کارکن بھی سرخ پا ہے جن کا کہنا ہے کہ تعمیر سے قبل یہ سڑک پندرہ فٹ چھوڑی تھی لیکن ٹیکہ دار نے اسے آٹھ فٹ تک محدود کر دیا ہے رنگ روڈ سے آنی والی ٹریفک بھی یہاں سے گزرتی ہے سڑک کی چھوڑائی کم ہونے کے بعد اب یہاں ٹریفک کا اجدہام لگ جاتا ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے اور وہ مکمل طور پر اگر یہ ریڑا وغیرہ یا ٹرک گزر جائے تو یہ بیٹ جاتی ہے صحیح میٹرل کے سمال نہیں ہوئے صرف لوگوں کو سرمہ لگائے کہ ہم نے کام کیے شہریوں کے مطابق سڑک کی تعمیر ان کا دیرینہ مطالبہ تھا جو پورا تو ہوا لیکن اس میں بھی ٹیک ادار نے ڈنڈی مار دی پروگرام میں دنیا کیلئے کے مرمان محاد حیات کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پیشاور